موسیقی 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 السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بے برکل ٹھیک تھاک ہیں اتنا زبردست قسم کا موسم ہوا وقت صبحوں سے ہی بارش ہو رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ بارش کے موسم کو انجوائی کیا جائے انجوائی کرنے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ خاص قسم کے جو کھانے بنتے ہیں اس موسم کے لئے وہ بنائے جائیں انجوائی تو کرتے ہیں بارنے پہلے کرتے ہیں کچھ کام جو ضروری ہوتے ہیں میں یہاں پر آئی وی تھی سکول آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ حازق کا ایڈمیشن کا لیٹر آیا تھا جو میں یہاں پر سکول میں دیکھے گئی تھی اب ان سکول کی طرف سے مجھے کال آئی تھی کہ جو فارمیلٹی ہوتی ہے ایڈمیشن کی جو فارم وغیرہ فیل کرنے ہوتے ہیں وہ میں آکی یہاں پر فیل کر جوں تو بس اسی سلسلے میں یہاں پر آئی تھی میری بار یہ آنے میں ابھی ٹائم تھا کیونکہ میں گھر سے جلدی آگئی تھی اس لیے کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں اور یہاں پر ایک پیرنٹس کو 10 سے 15 منٹی دیئے جاتے ہیں کیونکہ اور بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹائم کے یہ لوگ بہت پابند ہیں لیٹ آنے کی صورت میں آپ کی اپنی پانچمنٹ کینسل ہو جائے گی اور آپ کو دوبارہ سے اپنی پانچمنٹ لینی پڑے گی یہاں پر میں آگئی تھی اب فارم فیل کرنے کے لیے اندر انہوں نے مجھے بلا لیا تھا یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو گرین کلر کی نوٹ بکس پڑی ہوئی ہیں یہ ہر کلاس کی الگ الگ نوٹ بک ہے بچوں کے لیے نہیں ہے یہ بیسکلی ٹیچرز کے لیے ہوتی ہے اور ٹیچرز اس کے اوپر سارے بچوں کا ریکارڈ لکھتے ہیں کہ کون بچہ کتنی باتیں میزی کرتا ہے کون لیٹ آتا ہے کسی کیا اچھی بات ہے تو یہ سارا جو کھاتا ہے نا وہ انتر لکھ دیا جاتا یہ دیکھیں یہ پنک فارم میں فیل کر کے دیکھ کر آئی تھی اور یہ جو وائٹ کلر کا فارم ہے میں نے یہاں بیٹھ کے اس کو فیل کیا تھا بچے کی تھوڑی بہت جو ڈیٹیل ہوتی ہے دینے والی وہ دے دی تھی یہ گرین نوٹ بک کے بارے میں مجھے نور نے بتایا تھا وہی دکھا رہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو یلو کلر کی بک پڑی ہوئی ہے یہ بیسیکلی اب بچوں کو جو یہاں پہ انجیکشن لگتے ہیں یہ اس کی ویکسینیشن بک ہے ایک برڈ سٹیف کیل لے کے جانا تھا اور بچے کا جو بھی ایڈنڈیٹی کارٹ ہے وہ لے کے جانا تھا ایڈمیشن کروا کہ میں فارغ ہو گئی تھی اب آگے تھے ہم لوگ گھر واپس مجھو تو انیمیٹیشن مل گیا تھا شام کی چائی کے لیے میری فرنڈ نے مجھے انوائٹ کیا تھا وہ دراصل بنا رہی تھی پکورڈے سموچ اور کافی کچھ اس نے بنایا تھا تو میں نے سوچے چلو میں گلاب جامن بنا کے لے جاتی ہوں اور املی کی چٹنی میں نے بنانی تھی یہاں پہ وہ املی کی چٹنی بن رہی ہے اچھا میں گلاب جامن بناتی ہوں نیڈو ملک کے اور سمپل سی ریسپی ہے نیڈو ملک لیتی ہوں ایک چمچ میدہ ڈالتی ہوں اس کے اندر اور گھیر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں ہاں بہت زیادہ اس کو گوندنے والا کام نہیں کرتے کیونکہ پھر اس طرح گلاب جامن ہارڈ ہو جاتے ہیں سمپلی اس کو انڈا ڈال کے اس کو ہلکا سا میں نے مکس کی ہے اور اس کو چھوڑتے ہیں اور یہاں پہ میں نے چاشنی بننے کے لیے رکھ دی ہے جیسے اگر میں نے ایک کپ چینی لیے تو دو کپ پانی ڈالنا ہے سمپل سی اس کی ریسپی ہے اور پانی کے اندر میں نے ڈال دیا تھا اور ساتھ میں نے تھوڑا سا زردے کا رن اتنے آسانی سے بن جاتے ہیں اور اتنے مزے کے بنتے ہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گھر میں تیار کیے گئے ہیں اچھا یہاں تو چلے کام ہوتا رہے گا آپ سے میں نے ایک اور بات شیئر کرنی تھی آپ کو جیسے میں نے اپنے تھامنیل پر لکھا ہوا تھا سکول کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ بات میں نے شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جرمنی میں جو پرائمری سکول ہیں وہاں پہ نہیں جو ہائی سکول ہیں وہاں پہ بچے ہو میں آج کل بہت ٹرینڈ چلا ہوئے ون چپس چیلنج کا جو کہ کافی خطرنا ہے کہ دراصل جب مجھ سے نور نے کہا اس چیز کے بارے میں ذکر کیا تو میں نے کوئی اتنا سیریس نہیں لیا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ کتنی زیادہ مرچے نہیں کھاتے ہیں تو میں یہ سمجھے دی کہ تھوڑی سی مرچے ان لوگوں کے لیے نا یہ کافی چیلنجنگ ہے کھانا لیکن مجھے بعد نے پتا چلا کہ یہ جو ون چپس چیلنج ہے یہ تو واقعی بہت خطرناک ہے اس کو مطلب کھول کے گلوز پہن کے کھانا ہے اور اگر آنکھوں میں چلا جائے یا ویسے تو کافی مسئلہ بچوں کو ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک دو سکولوں میں ایسا ہوا بھی ہے کہ بچے کافی بیمار ہو گئے ہیں اور پھر ان کو ہسپٹل لے جانا پڑا ہے تو دھیان رکھیں اپنے بچوں کو اگر اس طرح کوئی پرمیشن مانگتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ چیلنج سکول میں کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ بچوں کو سمجھا دیر ان کو منع کر دیں کہ آپ لوگ اس طرح کا کام نہ کرو کیونکہ ذرا سی انٹرٹینمنٹ کے لئے اگر آپ کا بچہ کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے یا اس کی طبیت خراب ہو جاتی ہے تو یہ چیز بہت غلط ہے تو بہتر یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کے فضول قسم کے کاموں کے لئے منع کر دیا جائے تاکہ بچے ہمارے محفوظ رہ سکیں ہاں اپنے خود ہی بچے کو روکنے کیونکہ سکول میں ٹیچرز کے سامنے بھی بچے کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیچرز بچوں کو منع نہیں کرتے ہیں لیکن ہاں ان کے اوپر ٹیچرز نے نظر تو رکھی بھی ہوتی ہے کہ اگر بچے کو کوئی پرابلم ہونی ہے یا وہ بیمار ہو گیا تو پھر اس کو ہسپٹل بھیجنے کی حد تک وہ ہیلپ کرتے ہیں اب چپس کے بارے میں اگر میں تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں تو دس یورو کا ایک پیکٹ ہے جس کے اندر صرف ایک چپس ہے اور اگر ہم آن لین خریدتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ میں نے چیک کیا سترہ یورو آ رہی ہے اور اس کو کھانے کے لئے آپ کو کچھ احتیاطی تدابی لازمی کرنی ہے جو پیکٹ ہے اس کے اندر گلوز رکھیں میں پہلے آپ نے گلوز پہننے اور اس کے بعد اس چپس کا جو ایک سلائس ہے وہ اٹھا کے آپ نے کھانا ہے اور وہ بہت زیادہ شعف ہے کہ جو لوگ جو ہم ایشینز ہیں ہم لوگ تو خیر مرچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں لیکن اس ایک چپس کو کھانا ہمارے بس کی بھی بات نہیں ہے اور اگر آپ بغیر گلوز کے کھاتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں پہ مرچے لگی ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے آپ کی آنکھوں پہ لگ جائیں تو آنکھوں میں اچھا خاص انفیکشن ہونے کا خطرہ تو دیکھیں ذرا ایک چھوٹے سے چپس نے کتنی تباہی مچانی ہے انسان کی باڈی میں تو بہتر ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے دور رہا جائے عبدالرہمان اور نور فاطمہ نے مجھے کہا تھا تو میں نے تو ان کو سختی سمنا کر دیا تھا کہ میں اس چیز کی اجازت دونوں کو ہرگز نہیں دوں گی اتنی زیادہ مرچوں کی باتیں کر لیں کہ موں میں مرچے لگنا شروع ہو گئے ہیں تو چھوڑیں مرچوں کو اب ہم کھاتے ہیں گلاب جمن گلاب جمن بن کے میرے ریڈی ہو گئے تھے اور دیکھیں ان کا کتنا اچھا کلر آیا ہے اور یقین کریں کہ اتنے مزے کے یہ بنے تھے جس کسی نے بھی کھائے تھے تعریف کی تھی خاص وفیرفان کو بہت پسند آئے تھے لیکن یہ بنائے میں نے اپنی فرینڈ کے وجہ سے اس کو کریونگ ہو رہی تھی گلاب جمن کی گلاب جمن کی کریونگ سٹیسفارٹ ہو گئے یہاں پہ میں آگئی تھی اپنی فرینڈ کے گھر اور اس کو میں نے گلاب جمن ٹیس کروایا تو اس کو بہت مزے کے لگے تھے وہ بھی اس نے پگوڑے بنا کے رکھ لئے تھے اور ساتھ اس نے میٹھی ٹکیاں میری فرمائش پر بنائی تھی اس کی کریونگ مجھے ہو رہی تھی اس کے علاوہ کچھ چکن نگٹس بنایا تھے سموسے بنایا تھے کافی کچھ بنا کے رکھا تھا وہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے شام کو کس طرح سے انجوائی کیا تھا اتنے مزے مزے کے کھانے کھا کے اور یہاں پہ دیکھیں زیرا بارش مسلسل ہو رہی تھی تھوڑی دیر کے لئے بھی بارش رکی نہیں تھی ورنہ یہاں پر ایسا ہوتا نہیں تھوڑی دیر بارش ہوتی ہے تو ساتھ دھوپ نکال آتی ہے اس کے بعد پھر بارش ہو جاتی ہے لیکن آج صبح سے جو بارش شروع ہی تھی وہ رات تک مسلسل بارش ہوتی رہی ہے اس طرح کا موسم اور اگر گھر میں رہنا ہو تو اب تو بہت مزا آتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے موسم میں جب سکول کے لئے جانا ہوتا ہے یا کسی اپونٹمنٹ کے لئے جانا ہوتا ہے بچے تو ظاہری بات ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے یا طوفان آرہا جو بھی انونہ سے سکول جانا ہے چھوٹی تو ایسے موسم میں بچوں کو یہاں پر نہیں ملتی کیونکہ آئے دن اسی قسم کا موسم ہوتا ہے تب درہا مشکل ہوتا ہے لیکن ہاں خیر آج تو خیر چھوٹی تھی بچے بھی گھر میں تھے تو ہم نے بارش کے موسم کو بہت مزے سے انجوائے کیا تھا یہاں پہ ہمارے پکوڑے سموسے ویجز اور نمک پارے ساتھ میٹھی ٹکیاں اور سموسے اس کے علاوہ دئی بلے بھی تھے اور چکن نگٹس تھے تو کافی زیادہ ماشاءاللہ کھانا بن گیا تھا اور ہم سب لوگوں نے بہت مزے سے کھایا تھا یہ دیکھیں سموسے دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں بارش کے موسم میں لوگ پکوڑے بناتے ہیں اور انہیں سے ان کی تسلیح ہو جاتی ہے لیکن ہمیں دیکھیں ہم نے اتنا کچھ بنا لیا تھا تیبل پہ بیٹھ کے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیکس سے سٹارٹ کریں نگٹس سے سٹارٹ کریں یا چپس لیں ماشاءاللہ اتنا کچھ بن گیا تھا اور سارا کچھ بہت مزے کا بنا تھا زیادہ تر تو اس طرح کی جو کھانے ہوتے ہیں پکوڑے وغیرہ رمضان میں ہی بنتے ہیں تو بس آج ہمیں رمضان کی یاد آ رہی تھی بلکہ ہم لوگوں نے کافے دیر تک ڈسکنس بھی کیا تھا کہ رمضان میں اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں مجھے نئے انجازت ملتے ہیں دوبارہ کسی نئی ویڈیو میں اور جانے سے پہلے آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولیے گا اپنا بہت صدا خیال رکھیں اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ